نمسکار میں مینو ایم ایس دنشان مسواقات کرتی ہوں آپ کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے پتر پکش کی اسٹمی کو مہا لکشمی برتھ ہوتا ہے اور اس کو کس کو کرنا چاہیے اور کیا کیا لاب ہے اس کے برتھ رہنے سے کیا کیا فائدے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے ویڈیو میں بیڈیو پورا آپ چرور دیکھیں اور اس کا برتھ کیسے کرنا چاہیے یہ بھی میں بتاؤں گی تو یہ سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ جس کے گھر میں پتر نہیں ہو رہا ہے تو پتر کی پرابتی کے لئے یا بچے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لئے اور بھی کوئی بھی ویپتہ کوئی سنکٹ ہے ہمارے گھر میں تو ان کو سارے سنکٹوں کو ہماری لکشمی ماں دور کرتی ہیں تو اس کو ہمیں برتھ کیسے رہنا چاہیے میں بتا رہیوں پتر پکش میں اسٹمی کو مہا لکشمی برتھ ہوتا ہے جو جس کی اکشا ہو رہا سکتا ہے اور کسی کسی کے پروار میں ہی ہوتا ہے اگر آپ کو کسی چیز کی تکلیف ہے تو آپ اس کو برتھ جرور رہے ہیں اس سے بہت پائدے ہوں گے اس میں سولہ پوئے کھانے ہوتے ہیں اور سولے دان کیے جاتے ہیں سولہ پوئے اور سولہ کا بھوگ لگایا جاتا ہے تو یہ سندہ کے سمیں اس کی پوجہ ہوتی ہے تو سندہ کے سمیں اس میں سولہ دوپ لیں گے سولہ چاول لیں گے اور سولہ بطیوں سے گھی کے دیپک جلائیں گے سولہ بطیاں لیں گے اس کا دیپ دان کریں گے اور اس کو جو ہے سولہ پوئے جو دان کریں گے اس کو دکشنا کی ساتھ میں دینا ہے کیونکہ دکشنا کے بینہ دان ادھورہ ہوتا ہے اور دوسری بات لال کپڑے میں یا کھیلے کے پتے میں رکھ کر اس کو دان کرنا چاہیے اور ایک چوکی سندہ کے سمیں آپ چوکی بٹھا لیں چوکی میں لال وستر بچھا کر اس میں لکشمی ماں کو استحابت کریں اگر آپ کے پاس مٹی کی بیٹھی ہوئی پرتیمہ نہیں ہے ماں کی مورتی نہیں ہے تو آپ کوئی پرتیمہ بھی رکھ سکتے ہیں مٹی سے ہاتھی پہ بیٹھی لکشمی کی مورتی بنائی جاتی ہے کیونکہ اگر نہیں اپلاپت ہے آپ کے پاس میں تو آپ جس فوٹو میں ہاتھی بنے ہو ماں کے ساتھ میں اس کو استحابت کر سکتے ہیں اس دن لکشمی ماں کی پوجا ہوتی ہے اور کسی کسی کے یہاں پر ڈھاک کے پتے اور لال چندن سے ہاتھی پر سوار لکشمی ماں انکت کر کے پوجا ہوتا ہے اور میٹھے ہی کھایا میٹھا ہی کھایا جاتا ہے آپ صبح سے لے کے رات تک آپ کو میٹھا ہی کھانا ہے اور اس کے بعد میں بتا دوں گی کہ آپ ایک چوکی پر کلس سے استحابت کریں کلس میں لال وستر کر کے پرتیمہ ماں کی استحابت کریں یا مورتی ہے تو مورتی کو استحابت کریں اس کے آگے کلس روپی گھڑے اس کھاگوان کو کلس کے روپ میں کہا جاتا ہے اور کلس آپ استحابت کریں اس میں جل بھر کے اوپر سے ایک کٹوری میں چاول بھر کے رکھتے اوپر ایک تیپک شلا دیں اور کلاوہ کلس کے موپے جرور باننا چاہیے کلس کو استحابت کر کے آپ ماں کو جل سے اسنان کرانے کے بعد میں آپ رولی لگا کے جو سولہ چاول کے دانے ہیں وہ آپ چڑھائیں بھگوہ ماں پہ اور چنڈی چڑھائیں مادہ کا شرنگار چڑھا کے سولہ پوہ جو آپ نے بنا کے رکھے ہیں وہ کو ماں کے پرشاعت کی بھوک کے لیے تیار کر دیں اور کھیر ضرور بنا ہے کھیر ماں کو بہت پسند ہے اور کھیر کا بھوک لگائیں اس کے بعد میں آپ دان کریں سولہ پوہ سولہ پوہ کے ساتھ میں آپ دکشنا کا ضرور دکشنا جہورتیں اور اس کے دان کرنے کے بعد میں آپ جو سولہ پوہ آپ نے اپنے لئے بنا کے رکھیں وہ آپ کھائیں اور یہ اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے سبے رہے اڑھ کے جس دن اسٹمی ہے اس دن آپ سولہ سولہ دوپ دو ہاتھ میں لے کے جل کو کٹوری میں لے کے چائے گنگا جل ہو چائے نورمل جل ہو آپ پیر کو سب سے پہلے اس کو دھوئیں گی اس کے بعد میں گھٹنے کو لا کے گھٹنے کے بعد میں گندے گندے کے بعد میں مستق پر لگا کے آپ پہلے اپنے کو شد کریں گی اس کے بعد آپ جو ہے برد کا سنکلپ کر کے پھر اس کو برد رہیں گی تو برد رہنے کے بعد میں جو ہم نے بتا ہے سندیا میں پوزہ ہوتی ہے سندیا کی سمیہ ہی آپ کو چوکی استھاپت کرنی ماتا کی استھاپنا کرنی ہے اور یہ برد بہت زیادہ سو بھاگشالی اس تروں کے بہت سو بھاگے دے گا جس کے جس کے گھر میں جو بھی کمی ہے وہ سب پونڈ کرتا ہے اور اگر آپ کی گھر میں نہیں ہوتا ہے تو آپ ماں سے پراتھنا کریں کہ اگر آپ کی گھر میں سندان ہوتی تو آپ اس کو برد کو اٹھا لیں گے آپ برد رہنا شروع کر دیں گے اور سولہ سال بعد اس کا ادھیاپن ہوتا ہے تو یہ آپ کو مہالکشمی برد آپ کو بہت پھل دے گا اور بہت اچھا آپ کی گھر میں جو بھی سنکٹ ہیں سارے دور ہوں گے اور اس کے بعد میں میں آپ کو اس کی کتھا بھی سناؤں گی اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کیسے ہم کو پوجا کرنی چاہیے تو اور سولہ کچھا سوت لیجے سولہ دھاگے کچھے سوت میں سولہ گانٹھے ڈالنی ہے اور اس کو دھاگی کو پیلے حلدی سے آپ ہلکا سا پیلا کر لیں اس کے بعد ماں کے چرنوں میں اس کو رکھ کر جب آپ پوجن کرس چکیں گے تب اٹھنے سے پہلے آپ اس کو لیفٹ ہینڈ میں یعنی بائے ہاتھ میں آپ پاندھ لیں بازو میں اور اس کے بعد میں سولہ دن تک اس کو بندہ رہن دیں اگر سکروار یا سومبار پڑتا ہے تو اس دن آپ کو اتار کے اس کو جو بھی آپ پرواہیت کرنے والا جو آپ کا سامان ہے پوجا کا اس میں آپ ڈال دیں گے تو وہ پہیت ہو جائے گا تو یہ ویڈیو تھا آپ کو کیسا لگا جرور بتائیں اور اس کی کتھا بھی میں لے کے آؤں گی اور اسی کے ساتھ میں جائے مہا لکشمی اوم شٹی مہا لکشمی آنما